محمد و محمد اسلام علیکم میں آگے اسلام مدد عید مبارک آپ تمام مومنین و مومنانات کو عدب اور اکرام سے میں حافظ ہیں شاکرہ علی نشفی میں ہلی ویڈیوب چینل ہے ضرور سسکرائب کریں بہت سارے مومنین کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس نہیں آتی تو بائل آئیکون کو دبائیں گے تو اس کے بعد میری ویڈیو آئیں گی جیسے کہ عیدے جو ہے وہ ان کے آیام چل رہے ہیں آپ سب مومنین کو مبارک بات جہاں پر بھی دنیا مر بھی میری ویڈیو دیکھی جاتی ہے میری طرف سے ان سب کو مبارک بات کچھ مومنات کی طرف سے جو ہے نجف اشرف سرزمین مولاد علیہ السلام پر قربانی کی گئے کل ایک دوبہ زبہ کیا آج دوبکرے زبہ کی گئے تو ان مومنات جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے طرف سے یہاں پہ جو ہے قربانی کریں تو ان کی طرف سے یہ قربانی کی گئی ہے عیدے گدیر پہ بھی کی جائے گی مہارم و جعلوم پہ بھی جس میں بھی حصہ ڈالنا تو جسم اللہ اس میں ڈال دیں اور اس میں جو بھی میں زبہ کرتا ہوں اسی دن ہی تمام چیزیں ان کو دی جاتی ہیں اس میں ہم سرزر پہ کوئی بھی ایک دوٹی بھی اپنے لئے زیادہ نہیں رکھتے دے دیتے ہیں جن کو بھی جس کے وجہ سے اصل میں یہ بات یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے وَصَلَّ لِرَبِّكَ وَمْنَحَرْ اے نبی تم خدا کے لئے نماز کرو اور اس کے لئے قربانی کرو اور جو قربانی کا سلسلہ چلائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کیوں کی جاتی ہے تاکہ تقرب الہی کو حاصل کر سکے اگر اس قربانی کے ذریعے سے آپ کے پاس جو بھی آپ قربانی کر رہے ہیں اگر اس کے ذریعے سے تقرب الہی آپ کو ملتا ہے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی تمنان ہو جائیں کہ اپنی قربانی کی اور اللہ تک تو قرآن میں اس آیتوں کا ذکر آیا ہے کہ تم جو قربانی کرتے ہو نہ اس قربانی کا خون خدا کے پاس جاتا ہے نا گوشت تو خدا کے پاس کونسی چیز جاتا ہے تقویٰ اور تمہارے صاحب ملے قربانی کی کچھ حصے ہوتے ہیں پہلا حساب نے لیے دوسرا رشتہ داروں گریبوں اور فکیروں کے لیے تین حصے ہوتے ہیں پڑھو سیم کے لیے تو یہ تین حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے دوسرا یہ کہ قربانی کے لیے مولا علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ قربانی کا کتنا بڑا سواب ہے اور کتنا بڑا عجر ہے اور کتنی مصیبتوں سے بچاتی ہے تو لوگ قرضہ لے کر بھی قربانی کریں تو ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ مصطحب ہوتی ہے اب اس مصطحب قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ مثلا جو بھی آپ قربانی کر رہے تو اگر ان میں سے کوئی نقص بھی ہو مثلا کسی کا سنگ اٹھا ہوا ہو یا کوئی بھی نقص ہو تو مصطحب قربانی میں یہ کوئی بات نہیں ہے مصطحب یہ کہ سارے چیزیں پوری ہوں مثلا اونٹ کے لیے کہ چھے سال ہو بکرے کے لیے اور گائے کے لیے یہ ہے کہ وہ تین سال میں داخل ہو چکا ہو یا پھر دنبے کے لیے دو سال میں داخل ہو چکا ہو تو یہ واجب ہیں ان کے لیے جو حجاج کرام ہیں ہم جو گئے رہے ہیں جو مصطحب کرتے ہوں ان کے اوپر یہ چیزیں واجب اور لاغو نہیں ہوتی ہیں تو اسی طرح ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اس کے لیے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکے بہت سارے مومنی دیکھیں گے آپ قربانی کرتے ہیں اپنے لیے فرج میں رکھ لیتے ہیں آیا اس سے سوال یہ ہے کہ اس سے قربانی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کے لیے قربانی کی ہے اور اس قربانی کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کر رہے ہیں اگر اس طرح ہے تو آپ کی قربانی بھی قبول اگر دل مطمئن نہیں ہے تقرب الہی کی طرف نہیں کیا تو پھر یہ قربانی اپنے کھانے کے لیے آپ نے کیا لیے نہ کہ یہ تقرب الہی کیلئے تو جن مومنات میں مجھے کیا ہے یہ آئندہ انشاءاللہ یہ دیکھا دیر پہ بھی کی جائے گی محرم الحرام میں بھی جس نے نیاز کرنا ہے وہ بھی کی جائے گی چہلوں پر بھی انشاءاللہ یہ قربانی کیجئے جس نے بھی حصہ ڈالنا ہے تو ضرور جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالے وہ سارے مومنی کے لیے شاکر پر یہ آپ کی ویڈیو ہمیں نہیں ملتی تو آبہاں پر آپ وہ بیل کو دبا دیں گے آئیکن بیل ہوتی یوٹیوب پر شاکرین نجپی پر تو میری ویڈیو بہت آسانی آپ تو ڈے آسانی جو بھی ہیں مل جائیں گے کیونکہ ان دنوں میں کابی مسروف سے تو میں دو تین دن سے جو ہے ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کر پایا مسروفیت کیوں نے اس وجہ سے دوسرا جنابی سفیر ایمان حسین کی ویڈیو بہترین میں نے جو ہے بنائی تھی مگر اپلوڈ نہیں کر پایا نیٹ کی پرابلمس کی وجہ سے کوئی ایک ایک مجھے ویڈیو بنانے میں اپلوڈ کرنے میں مجھے تقریباً پورا پورا دل لگ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے میں نہیں کر پایا ہوں تو انشاءاللہ کل یا پرسوں سفیر ایمان حسین کی ایک بہترین شہادت کی ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو پرسے میں شامل کر سکوں تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد محرم الحرام ہے یہاں پر جو عزداری ہوں گے اس میں آپ کو شامل کے جائے گے دنیا پر سے جہاں پر بھی جو ممنی محرم یا چیلوں پر یہاں پر نہیں آ سکتے تو آپ دیکھیں گے مولا حسین آپ سے کہاں پر عزداری کی خدمت لگ رہا ہے تو مولا حسین کا گن اور مولا کی ڈیوٹی اور ان کی پالیسی کیا ہے ان کو آپ سمجھے مولا حسین سال آپ سے کہاں پر جو ہے عزداری کا پرسا میں آپ کے ساتھ شاکر انشفی کبھی انشاءاللہ اس کو تقسیم کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ کے یہاں پر مومنین جو ہے ان کو دیا جائے گا آپ سب کی طرف سے رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ خاص نیت سے ہم یہ کر رہے ہیں آپ مومنین کی طرف سے سرزمین انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں آنے والے دنوں میں اگر راستے کھل گئے تو کربلا میں یہ گربانیاں کی جائے گی آپ مومنین کی طرف سے تو انشاءاللہ میں آپ کو جہے دعا کے ساتھ ہی انہیں الفاظوں کے ساتھ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور محرم اور جہلوں میں انشاءاللہ دعون کیجئے گا چند دنوں میں انشاءاللہ میں کچھ کام کرنے جا رہا ہوں سادات یہاں پر اولاد ماسومین کے اوپر چادر چڑھانی جس میں بھی جس مومنین نے بھی حضہ لینا ہے تو اس میں چڑھانی جس کے ساتھ رہا ہوں